السلام علیکم جو آپ سے ایک پیغام آپ تک پہنچانے کا مقصد ہے پبلک تک بھی اور ڈاکٹرز تک بھی وہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا یوریک ایسٹ کے بارے میں آگئی دی جائے ڈاکٹر کے طور پر کلینکز کرتے ہوئے آؤڈورز کرتے ہوئے ہمارے پاس بے تہاشا مریض ہیں جو اس مسئلے کے ساتھ آرہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے جسم میں بڑی دردیں ہیں اور ہم پوچھتے ہیں کچھ اور سوال پوچھتے ہیں پہلے وہ خود ہی جواب دینا شروع کر دیں راکٹر صاحب میرا یوریک ایسٹ بڑا ہو گیا جسم میں دردیں ہیں تو مجھے پھر دوائی لیتے ہیں یہ بڑی غلط العام چیز ہے یاد رکھئے گا جسم میں مختلف حصوں میں دردیں پٹھوں میں دردیں مختلف جوڑوں میں پوری جسم کے دردیں اس کا یوریک ایسٹ کے ساتھ تعلق ہونا یہ ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہوگی سو کوئی علم کتاب ہمیں ایسا نہیں سمجھاتا جسم کی دردوں کا یوریک ایسٹ سے تعلق ہوتا ہے یوریک ایسٹ اگر کچھ مسئلوں کا باعث بن سکتا ہے انسانوں میں تو ان میں گردے کے اندر پتھریاں ہونا اور اس کا جب ہم معاینہ کرتے ہیں انیلیسس کرتے ہیں لیپ میں تو پتہ چلتا ہے کہ یوریک ایسٹ بڑی سٹونز ہیں یا یوریک ایسٹ اگر کسی کے جوڑوں کو متاسد کر سکتا ہے جسے ہم گوٹ کی بیماری کہتے ہیں تو وہ بھی ایک خاص انداز میں ہونے والی بیماری ہے جس میں مریض کو شدید درد ہوتا ہے پاؤں کے موٹے میں کبھی اس کے گٹے میں یا کبھی اس کے گھٹنے میں اور وہ درد یوریک ایسٹ کے ایٹیک یا گوٹ کے ایٹیک کی وجہ سے ہوتا ہے عموماً جب یہ ایٹیک پہلی دفعہ ہوتا ہے تو کسی ایک جوڑ کو متاسد کرتا ہے پچاس پسندوں میں پاؤں کے موٹے کو کرتا ہے اور بعد میں کچھ اور جوڑوں کو بھی متاسد کر سکتا ہے اور تیسرا یوریک ایسٹ کی وجہ سے کڈنی گردہ ہمارا وہ متاثر ہو سکتا ہے سو اگر یوریک ایسٹ کی دوائی دینے کا مقصد ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی مسئلہ پیشنٹ کے اندر ہو رہے تو ہم اس کو میڈیسن دیں نہ کہ ہم صرف یوریک ایسٹ بڑھنے پہ عدویات تدویز کریں ہاں یہ کتابیں لکھتی ہیں کہ اگر کسی شخص میں یوریک ایسٹ بہت ہی زیادہ مقدار میں ہے خون میں جیسے مردوں میں تیرہ میلی گرام ڈیسی لیٹر سے اوپر اور خواتین میں دس میلی گرام ڈیسی لیٹر سے اوپر تو پھر جا کے یقیناً وہ خطرناک ہو سکتا ہے اور اس میں امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بڑی تیز سے اس شخص میں یا گردے کی بیماری یا اس کے اندر یہی گوڈ کی بیماری ہو سکتی ہے اگر یہ بتائی گئی حد سے اوپر ہے لیکن اس بہت زیادہ حد سے نیچے ہے تو صرف یوریک ایسیڈ کی تھوڑی سی ایکسیس تھوڑی سی زیادتی اس کے لیے دوائیاں دینا مریض کا اس میں کچھ بھلا نہیں ہے بلکہ مریض کا اس میں زیادہ نقصان ہے خاص طور پر جو دل کے بریض ہیں اگر ان کو یوریک ایسیڈ کی دوائیاں دیتی جاتی ہیں فیباکس ٹیٹ کے نام سے ایک سالٹ ہے تو علم کتاب یہ بتاتا ہے کہ ان کے اندر خدا نخواستہ دل کے ایٹیک سے مرنے کا خطرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے صرف یوریک ایسیڈ اگر کسی شخص کا بڑھا ہوئے لیکن ساتھ میں اس کو کوئی بیماری نہیں ہے تو کیا ہمیں اس کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے نہیں یقیناً اس کے لیے ہمیں اس کو کچھ ہدایات کرنے کی ضرورت ہے کچھ چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہے جس غزاب ہیں جن چیزوں میں یوریک ایسیڈ بہت زیادہ ہے مریض کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ وہ غزاب بہت کم استعمال کریں ان کو ہم میڈیکل لینگل میں کہتے ہیں پیورین ریج فوڈز جن کے اندر پیورین زیادہ ہوتا ہے فوڈز کے جیسے جگر کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے کچھ مچھلی قسم ہے جن میں زیادہ ہوتا ہے کچھ سپلین یا تلی ہے جس کے اندر زیادہ ہوتا ہے کچھ بڑا گوشت چھوٹا گوشت ان کے اندر بھی تھوڑی اس کی زیادہ مقدار ہوتی ہے سپلین ریچ فوڈ ہیں گوگل کر کے آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ان کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو آپ کم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مریض کو یہ بتایا جاتا ہے جن لوگ کے اندر اگر یوری کیسٹ کی مقدار زیادہ رہے کہ آپ نے پانی کی مقدار زیادہ استعمال کرنی ہے جتنی ہائیڈریشن اچھی ہو اتنا بہتر ہوتا ہے یورین سے اگر ایکسکریٹ ہوتا رہے تو کیڈنی کے ڈیمیج کا چانس کا ہوتا چلا جاتا ہے بلکہ جن لوگوں میں سٹونز بن بھی جاتے ہیں ان کو بھی یا ان کے یورین کو ہم الکنائی الکلین ویڈین میں بدل دیتے ہیں الکنائیس کر دیتے ہیں اور یا ہم ان کو پانی کی زیادہ مقدار اس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ یہ آپ نے زیادہ پینا ہے جو سب سے یوری کیسٹ کے حوالے سے اہم بات سمجھنا ہے ایک دفعہ پھر وہ یہ ہے کہ جو یوری کیسٹ کی دوائیاں ہیں وہ آپ نے طبیعہ استعمال کرنی ہیں جب یا تو یہ بہت زیادہ ایکسیس میں ہو جیسے شروع میں اس کے لیولز بتائے اور یا پھر ساتھ میں کوئی بیماری ہو نہ کہ صرف یوری کیسٹ کی ایک رپورٹ پیشنٹ اٹھا کے لائے اور آپ ڈاکٹر کے طور پر اسے کہیں کہ ہاں جی کیونکہ آپ کا یوری کیسٹ زیادہ ہے تو ہم آپ کو لازمی دوائی لکھ کے دیں گے اب اس پہ سوال کئی پیشنٹ کا یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم دوائی نہیں دیتے اور اس یوری کیسٹ بڑھنے کی وجہ سے پیشنٹ کے اندر کوئی سٹون بن جاتا ہے یا اس کو گاؤٹ کا اٹیک ہو جاتا ہے تو کیا یہ پیشنٹ کے لیے بہت بڑے نقصان کی بات نہیں ہے یا اس کو تھوڑی کیڈنی ڈیزیز سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہم کیوں اس چیز کا انتظار کریں کہ خدا نہ خاصتہ پیشنٹ کو بیماری ہو جائے اور ہم اس کے بعد اس کو ٹھیک کریں تو علم کتاب یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی شخص میں یوری کیسٹ تھوڑا بہت اس کے خون کی بیدار میں زیادہ بڑھنے کے باوجود زیادہ بڑھنے سے اگر ارلی ڈیزیز ہو بھی جائے یعنی کیڈنی کا پراؤگرم شروع ہو جائے کسی میں یا اس میں تھوڑا جوڑوں کا مسئلہ شروع ہو جائے اور آپ اس کو فوراں ٹریٹ کر دیں تو وہ بڑی آسانی سے ٹھیک ہو جاتا ہے ایک طرح سے ہم ان کو میڈیکل لینڈ میں کہتے ہیں کہ یہ پروسس ریورسیبل پروسس ہوتا ہے یعنی دوبارہ سے یہ واپس ہو جاتا ہے اس سب کے علاوہ ہم یہ ضرور بتاتے ہیں پیشنٹس کو کہ آپ نے اپنے یورین کا بھی انیلیسس کرانا ہے اور اس کے اندر دیکھنا ہے کہ یوری کیسٹ کی کتنی مقدار ہے کچھ لوگ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کے اندر یوری کیسٹ بنتا زیادہ ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر وہ بہت زیادہ پشاپ کے رستے باہر نکلتے ہیں سو کچھ کو یوری کیسٹ اوور پروڈیوسرز اور کچھ کو انڈر سیکریٹرز کا جاتا ہے کچھ گردے سے دیکال نہیں پاتے بہت زیادہ اور کچھ کی پروڈکشن گوڈی میں زیادہ ہوتی ہے سو اگر گردے کے اندر سے کڈنی کے اندر سے ایک خاص مقدار سے زیادہ یوری کیسٹ نکل رہا ہو تب بھی وہ گردے کے لیے کچھ ڈائمیجنگ ہو سکتا ہے تو اگر یورین کے اندر کچھ گیارہ سو میلی گرام کی مقدار آٹھ سو سے گیارہ سو میلی گرام کی مقدار ایک چوہویس گھنٹے میں کسی شخص پر آ رہی ہو تو وہاں بھی یوری کیسٹ کی دبائیاں تجویز کی جاتی ہیں تاکہ اس کی مقدار کو کم کیا جائے اور اس کے کڈنی کو پروٹیکٹ کیا جائے جو سمجھانا مقصد ہے صرف پبلک کو نہیں ہے میجر میسیج ایک ڈاکٹرز کو بھی دینا مقصد ہے کہ غیر ضروری طور پہ یوری کیسٹ کی دبائیاں لکھنے سے اتناب کیا جائے ان کا لانگ ٹرم پہ یوز بہت سے رقصانات کا باعث بن سکتا ہے ہمارے لیے ڈاکٹر کے طور پہ پہلا فرض یہ ہے کہ ہم جو علم اور کتاب بتاتا ہے اس کے مطابق چلیں نہ کہ یا ہم میڈیکل کمپنیز کو بینیفٹ دینے کے لیے اور یا ہم اس ایک لیب کی ریپورٹ کو ٹریٹ کر رہے ہوں نہ کہ ہم مریض کو ٹریٹ کر رہے ہوں سو ہم نے مریض کو ٹریٹ کرنا ہے نہ کہ جو ایک لیبارٹری کی یوری کیسٹ کی ریپورٹ ہے اس کو ٹریٹ کرنا ہے تینکیو بری مچ